بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار آل سرمیز آخر اللہ ایک دفعہ پھر آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فروزن سیکشن ان ہسٹر پیتالوجی لیب ہسٹر پیتالوجی لیب کے اندر ہم کسی ٹیشو کو فروزن سیکشن یا کرائی سٹرٹ میں کس طرح پروسس کریں گے تو آج کی اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے about the frozen section فروزن سیکشن ہے کیا ہسٹر پیتالوجی میں کس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے انڈکیشنز آف فروزن سیکشن کن 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 انڈکیشنز کے اندر انڈکیٹ ہوتا ہے کن کن سیمپلز کے لیے یا سیچویشنز میں ہم فروزن سیکشن پرفارم کرتے ہیں اس کا پرنسپل کیا ہے اور اس کے لیے جو انسٹرمنٹ یوز ہوتا ہے کرائیو سٹیٹ کرائیو سٹیٹ میں کون کون سے پارٹس ہیں اور کس طرح ہم اس کو پرفارم کر سکتے ہیں تو اس لیکچر کے اندرہ ہم یہ بات ڈسکس کریں گے Coming to the point introduction فروزن سیکشن ہمارے پاس ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ہم ایک ٹیشیو کو rapidly fastly cool کرتے ہیں اور اس کے لیے جو انسٹرمنٹ یوز کرتے ہیں there is the cryo state اس وجہ سے اس کو فروزن سیکشن کہتے ہیں کیونکہ اس کو ہم rapidly وہ cool کر لیتے ہیں اور بہت short time کے اندر اس کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ ہمیں ایک ٹیشیو کی جلدی ریپورٹ دینی پڑتی ہے کوئی ایمرجنسی ہے کوئی ایسا سیچویشن ہے کہ ہم کوئی ٹیشیو یا کسی سیمپل کو ایمرجنسی میں ریپورٹ دینی پڑتی ہے تو ہم اس کے لیے یہ پروسیجر اپلائی کرتے ہیں کہ ان کیس کوئی سرجن ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کوئی آپریشن کر رہا ہے اور اس نے ایک ٹیشیو کو کٹ لگا لیا یا ایک ٹیشیو وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں تک جو ہے یہ لیجن ہے یا یہ ڈیزیز ہے یہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے یا اس کے بورڈرز کہاں کہاں تک ہیں یا دیورنگ دی ٹائپ آف آپریشن وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کس قسم کا زخم ہے کس قسم کی ڈیزیز ہے تو اس کے لیے امرجنسی میں یہ پروسیجر اپلائی ہوتا ہے انسٹرومنٹ جو یوز ہوتا ہے that is the cryostate اور cryostate کے اندر جو سارا فریزنگ افتر ٹیشیو وہ پروسس سارا اس کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ فروزن سیکشن جو ٹیشو فریز ہو جاتا ہے اس کو کس طرح کٹا جاتا ہے وہ سارے جو انسٹرومنٹس ہیں they are installed in a machine called cryostate so فروزن سیکشن کے لیے cryostate is a very important instrument کن کن کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ فروزن سیکشن وہ انڈیکیٹ ہوتا ہے یا پرفارم ہوتا ہے جب آپریشن ہو رہا ہے آپریشن کے دوران ڈاکٹر یا سرجن سمجھتا ہے کہ یہ جو ٹیشو ہے اس کے اندر جو لیجن ہے یا جو زخم ہے یا جو بیماری ہے اس کو پہلے ڈائیگنوز کیا جائے اگر وہ خطرناک ہے for example if that is cancerous تو اس کو timely remove کیا جائے ایسا نہیں کہ ابھی ہم operate کر رہے ہیں تو اگر اس کا report آ جائے تو دوبارہ operate کرنا پڑ جائے تو that's why it is required in such situation دوسرا یہ ہے کہ extent of the lesion for example operation کے دوران سرجن نے کٹ لگایا ہے اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس lesion کا border یہ جو زخم ہے یہ جو disease ہے اس کا border کہاں تک تو اس border کو دیکھنے کے لیے اس کے boundary کو دیکھنے کے لیے یہ perform کیا جاتا ہے تاکہ at the time of operation intra operative procedure ہے تو اس وقت یہ perform ہو سکیں تیسرا اگر enzyme immunocyto chemistry cell کے اندر ہم کوئی special proteins یا special enzymes اس کے against antibodies جو ہے وہ دیکھنے چاہتے ہیں اس کے against assist training دیکھنے چاہتے ہیں تو اس purpose کے لیے ہم frozen section perform کرتے ہیں یا immunofluorescence study کوئی fluorescence straining perform کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے frozen section کی ضرورت ہوتی ہے یا in case of lipid اور carbohydrate straining ان کے لیے بھی جو ہے ہم frozen section perform کر سکتے ہیں so these are the procedures these are the conditions where frozen section is performed ٹھیک ہے principle پہ آتے ہیں کس principle پہ یہ frozen section کام کرتا ہے تو frozen section میں یہ ہوتا ہے water کو ice میں convert کیا جاتا ہے by rapid freezing اور یہ جو ice ہے یہ act کرتا ہے as a embedding medium in the tissue جس طرح ہم routine histopathology کے اندر tissue کو process کرتے ہیں تو اس کے اندر جو embedding medium ہے that is the paraffin wax تو یہاں پر emergency ہے water کو freeze کیا جاتا ہے and that water freeze water that ice act as a embedding medium after that اس کو cutا جاتا ہے into small pieces اگر ہم cryo state کا جو temperature وہ اگر زیادہ کریں plus کی طرف لے جائیں تو وہ tissue تھوڑا سا نرم ہوتا ہے اور اگر وہ temperature اگر مزید minus کی طرف لے جائے تو tissue مزید سخت ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس cryo state machine ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ساری machinery micro tom blade اور سب کچھ اس کے اندر موجود ہے so this is cryo state machine اس کے اندر جو temperature range ہوتا ہے تو temperature range zero سے لے کر minus 35 تک اس کے اندر temperature range ہوتا ہے اور عام طور پر جو tissue section کے جاتے ہیں ان کے لیے جو requirement ہے after temperature that is minus 15 to minus 25 degree centigrade یعنی اس بیچ کے اندر ہم tissue کو cut کرتے ہیں اس کے sections وہ بناتے ہیں اگر کسی tissue کے اندر water زیادہ ہے تو وہ تھوڑا سی higher temperature پر ہم اس کی section perform کرتے ہیں for example 16 minus 16 minus 17 minus 18 minus 15 degree centigrade تو اس range میں اس کو section میں divide کیا جاتا ہے اس کی pieces اس کی slices بنا دی جاتے ہیں یا اگر کوئی ایسا tissue ہے جس کے اندر fat ہے تو اس تاکہ اچھے سے اس کے sections بن سو اس temperature range کے اندر ہم tissues کو مختلف sections کے اندر وہ کاٹتے ہیں cryo state کے اندر rotary microtome ہے اس blade ہے اور یہ ایک anti roll plate ہے اور یہ tissue shelf ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر tissue کو رکھا جاتا ہے اس کے holder کے اندر روٹری microtome it is placed inside the cabinet of the cryo state کی کے اندر rotary microtome already installed ہوتا ہے اس کا knife جو ہے اور knife fix ہوتا ہے tissue جو ہے وہ آپ ڈاؤ مومن کرتا ہے with the help of rotary wheel اور پھر tissue کے چھوٹے چھوٹے slices یا اس کے sections بنتے ہیں اس سکتے ہیں یہاں پر اس picture کے اندر اور اس picture کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tissue shelf ہے اس tissue shelf کے chort time میں اس کو لے جانے کے لیے آپ کو بہت کم temperature چاہیے ہوتا ہے so that temperature is present inside the tissue shelf اس کے اندر جو blade ہوتا ہے یا knife ہوتا ہے وہ عام طور پر low profile اور high profile دونوں blades use ہوتے ہیں blade جو ہے اس کی fix ing proper ہونے چاہیے تاکہ اس کا جو pressure ہے left right center وہ سارا tissue پہ ایک جیسا ہو along the whole length tissue کے length کے برابر جو ہے وہ pressure ایک جیسا ہو ہے ایسا نہیں کہ ایک side پہ pressure زیادہ ہے دوسرے side پہ pressure کم ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ tissue ایک side پہ زیادہ کٹ جائے دوسرے side پہ کم کٹ جائے سو that can disturb our examination تو blade کو اس طرح proper fix کرنا چاہیے تاکہ اس کا pressure ہے tissue کے اوپر وہ سارا even ہو برابر ہو عام طور پر profile c blades جو کہ ہم rotary microtome protein microbiome histopathology lab کے اندر use کرتے ہیں تو اس میں اور اس میں بھی دون میں c steel blade وہ use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور angle of knife یا blade وہ 5 سے 7 degree centigrade کی بیچ میں angle ہوتا ہے اور tissue کے sections بنائے جاتے ہیں anti roll plate جو اس کے کو جب ہم اس slices بناتے اس small sections بناتے ہیں تو tissue کیا کرتا ہے وہ roll ہو جاتا ہے اس rolling کو prevent کرنے کے لیے ہم anti roll plate وہ لگاتے ہیں اور یہ glass plate ہوتا ہے اور اس frame metal کا بنا ہوا ہوتا ہے جو plate کا نیچے والا area ہوتا ہے وہ free ہوتا ہے اس کے علاوہ جو anti roll plate کے ساتھ ہم ایک hair brush استعمال کرتے ہیں cool saber hair brush جو cold ہونا چاہیے تاکہ tissue unrolling بھی help کرے اور tissue کو anti roll plate کے اوپر رکھنے کے لیے یا guide کرنے کے لیے ہم یہ saber hair brush use کرتے ہیں specimen holder یہا پر use ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں چک اور یہ different sizes کے اندر اور different shapes کے اندر ہوتے ہیں circular بھی ہوتے ہیں اور rectangular بھی ہوتے ہیں اور square sizes بھی ہوتی ہیں اور round عام طور پر بہت زیادہ استعمال ہونے والے جو round metals سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس چک کے اوپر ٹیشو کو رکھنے کے لیے ہم embedding medium استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے جو embedding medium ہے that is OCT optimum cutting temperature یہ ایک embedding medium ہے جو کہ frozen section کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ water soluble glycol سے اور یہ reasons سے بنا ہوتا ہے یہ تھی ہے پارٹ فسٹ ہمارے cryostate اور frozen section کا پارٹ سیکنڈ کے اندر ہم frozen section کے جو working ہے جو instrumentation کس طرح کام کرتا ہے مسئل ٹیشو کو frozen section میں کس طرح process کرتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم